ہیلو بھائیس اسلام علیکم بحمداللہ و برکاتہو دو سبار ہو رہے ہیں اور صفحہ کا جائے میرا کام افشید ہوگا تو بس ناشتہ ویرہ تو ہم نے کر ہی لیا ہے اور یہ نا کھربوز ہوں گیا تھا میں نے دس گیارہ بچی کھاؤں گا اس کو کارٹ کرتی اور ہنائے جو اس کو تو بہت زیادہ پاسندی والا فروٹ کھربوز اور کھربوز نے وہی شوک سے کھاتی ہے اور یہاں دیکھیں اسے ہم بھی ایسے ہی ساتھا برتنبید ہونے ہیں اور یہاں بہت سارا کام اینج ہے تو بس اپنا کام نمٹاتی ہوں اور آپ سار کرنے گئے ہی ہمارے تو بس ہو جائے گا میرا گھنٹے میں کام تو یہ دیکھیں کہ اس میرا کام چاہنا یہ ہو گیا ہے اور یہ میں نے صفحہ یہ خواہی سب کر دی گئے اور سارا کام میرا ہو گیا تو بس میں مشین لگا لی گئے میں نے میں کپڑے دھو گئے ہوں تو کپڑے جیسے دھو رہی ہونا تو انہائی ایمل پہ جا کے گئے گئے اپنا پیس واش خود کرنے کے لیے اس نے میرا لیٹ کیا لیکن اس نے سوچا مممہ نہیں بنائیں گی تو یہ خود بیٹ گئی اور میں نے اپنے کم لینا یہاں خود دھوک میں رکھ دی گئے تاکہ ان کو دھوک سے اچھے ہو جائیں اور مممہ نے اپنی چیز لیے خود دے گئے وہ اتنے بول دی گئے مممہ اس کو کھول دو اور کب اس کا ٹویلیٹ آتا ہے کبھی کچھ پس ہے تو گائز یہاں پینا بنائے تھے میں نے دال چاول دوپہر میں تو میں کھا رہی ہوں اور انائے کھا رہی ہے بیٹھ ہی ہوئی تو انائے گنا میں لیٹ میں دیتی ہوں کیونکہ انائے پیتا کی خود سے کھانا ہے اچھے طریقے سے تو انائے ہاتھ سے بتا رہی ہے مممہ بہت اچھے بنے ہیں تو انائے کو جو ہے نا کوئی اسی بھی دال چاول میں بتا دوں کون کون سے کھڑی مسور اچھے لگتے ہیں اور انائے ان کو بہت زیادہ شوک سے کھاتی ہے اور مجھے بھی دال چاول بہت پسند ہے تو آپ ہی بتائیں کمینٹ میں آپ کو اچھے لگتے ہیں یا نہیں مجھے تو بہت پسند ہے میں تو بہت مزے سے کھاتے ہوں اور یہاں دیکھیں باہر میرے کمدے رکھیں اور میں نے جو کپڑے دھوئے دینا وہ سامنے پھیلا دیئے ہیں دکھائی دے رہے ہوں گے آپ کو تار پر سامنے اور دھوک چوئے نا وہ بہت تیز ہے اور کپڑے دھوٹے دھوٹے بیچ میں بہت تیزی کی مجھے بھوک لگی اور ماہرہ سو گئی تو میں نے سوچا چلو جلدی سے جلدی کھانا کھاتے ہیں اور جب انسان تھک جاتا ہے کام کرکی اتنی تیز کی بھوک لگتی ہے مجھے بھی ایسی لگ دیتی اور رینائے نے تو صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا تو بس گائیز دیکھیں میں نے کھانا وغیرہ چوئے نا وہ کھا لیا ہے اور رینائے ماہرہ فیلحال یہاں گز گئی ہیں اور یہاں میرے کپڑے بھی دل رہے ہیں گیا ہے گم لوگوں میں نے ادھر سیٹ کر کے رکھ دیا ہے اور کپڑے دیکھیں میں نے کتنے سارے دھوئے ہیں کچھ اوپر پھیلا رکھیں ہیں میں اوپر کیمرہ کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو اور کمری میں جو ہے نا انایا ماہرہ ہے اور میں ہوں اور باس ان کے جو مطلب اب ماہرہ اٹھ گئی ہے تو یہ ماہرہ کا کھانا جا رہا ہے تھوڑی سی دال ڈال کر کے ماہرہ کو یہ رائز کھنانے ہیں تو ماہرہ ووشنگ مشین مطلب زیادہ گز جاتی ہے تو میں اس کو ہٹا کر کے کھانا کی نہ ہوں یہ میں بلا رہی ہوں تو گائیز پھر اس کے بعد ماہرہ کو میں نے بوبو دے دیا پیٹر میں اور انہائے چاہے نا وہ اپنے بابا کا کارٹ دے دیئے تو دکھا رہی ہے کہ انہیں بابا کا کارٹ ہے اور ہاں میں نے نہ پتا ہے یہ رائے کو بور گئی ہوں آپ آپ سو جاؤ سو جاؤ یہ نیکس ٹڈے کی ویڈیو ہے نیکس ٹڈے میں یہ نا میں ماہرہ کو دھو پھلا رہی ہے تو مجھے اب بلوگ بنانے کا ٹائم میں میں نے سوچے چلو تھوڑی سی ویڈیو بنا رہتے ہیں تریدی کی چھوٹو سا ماہرہ کہ اسے اپنی آئس کی سے ڈگ مگا رہا ہے اور کیمدے کی طرف دیکھ رہا ہے تو گائیز پھر اس کے بعد میں جو ہے مطلب کھربوزہ کٹ کر لیا میں نے کھانا میرا بن رہا ہے تہری بنا رہی ہوں میں تو انہائے بول رہی مجھے نہیں کھانا انہائے ریڈ والا جو کھربوزہ نہیں کھاتی ہے اس کے بلکل نہیں اچھا رکھتا ہے تو میرے اسے خفا بھی ہے یہ بول رہی تھی ممہ یہ نہیں کھانا مجھے دوسرا والا کھانا ہے انگور بولتی ہے کھربوز کو میں نے بولا فیلال یہ یہ کھانا ہے تو کھالو لیکن نہیں منع کرتی رہی اور اس نے نہیں کھایا تو آخر کار وہ میں نہیں کھایا اور یہ جو میری مہدی ہے نا دیکھیں کتنا تیز تک لڑا گیا اس کا بہت اچھا لگ لی ہے میری بہن نے لگائی تھی بریرہ نے مطلب میری بہن بریرہ سدھی کی ویڈیو کے نام سے جا سکتے ہیں آپ ان کے چینل پہ یہاں پہ دیکھئے گئے یہاں پہ نا میری جو جھانی جی انہوں نے کہا بیل کا جوس بنا دو میرا تو میں نے تیار کر دیا بہت اچھا لگتا ہے تو گائز یہاں دیکھیں میرا جو بیل کا جوس ہے وہ تیار ہو گیا ہے تو میں گلاس میں کر دی گھڑا سا ہے گھڑا گھڑا چھا لگتا ہے زیادہ پتلا بھی نہیں ہے زیادہ گھڑا ہے اور اس کو جو ہے اس کلڑ کا ہم نے دودھ میں بنایا ہے مطلب اس میں تھوڑا بھی ہم نے پانی نہیں ڈالا صرف ہم نے اس کو دودھ میں ہی بنایا ہے اور میری بھی کسی جو ہے وہ ٹھیک سری چل رہی تو اس کی بیج تھوڑے موٹے موٹے سے لے گئے کوئی نہیں ہم موہ میں سے نکال دیتے ہیں اور ماہرہ جو ہے وہ اس کو نہیں پی رہی ہے اس کو رینایا کو بیل کا جوس اس طرح کی چیزیں انہیں کوئی بھی دنیا کی چیز اچھے نہیں لگتی ہے وہ اچھے ہیں ان کو بہت مشکل سے کھلانا پڑتا ہے آج کر کے بچے کھانے سے دور بھاگتے ہیں جسے کی رینایا ماہرہ اور رینایا کا فیس دیکھ رہے ہیں آپ کیوں دکھا رہے ہیں اس طرح میں نے اس کو تیار کیا تھا تو اس نے لیپسٹک اٹھائی جھپکے سے میری ایلمیڈا میں رکھی ہوئی تھی اور اس کو اپنے پورے فیس پر مل لیا میں اس کو سمجھاتی ہوں کہ ایسے نہ ملا کروئے نہ آیا لیکن اس کو اگر کہیں سے لیپسٹک مل جاتی ہے تو اتنا برا فیس کر لیتی ہے اپنا وہ یہ اس کو بھی اتنی سمجھ اکل نہیں ہے لیکن کوئی نہیں میں بعد میں صاف کر دوں گی اور یہ بیچ جو ہے میں نے بیل کا جوس پی آئی گلاس اس میں اسے نکال لے دیکھو تھی سارے بیج نکلے میں پی رہی تھی اور جو مہمے سے تھے وہ اسے نکال کے رکھ رہی ہوں تو بیل کا جوس پیٹ کے لیے بھی بہت زیادہ فائد مند ہوتا ہے تو بتائیں کس کس کو بیل کا جوس پسند ہے تو گائز یہاں دیکھیں ایسے شوز میں گز جاتی ہیں چوتوں میں میں نے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی ہے جمعہ ہے نا تو میں نماز پڑھ رہی ہوں اور اسے بھی نماز تو اور ڈیلی پڑھنے چاہیے لیکن بس جمعہ خیصہ دن ہوتا ہے کہ اس کی چھوڑی نہیں سکتے جیسے بچوں میں میری ابھی کلال پوری نماز نہیں پڑی جاتی ہے کچھ کچھ چھوٹ جاتی ہے جیسے تو گائز جو میں نے ابھی آپ کو سوٹ دکھایا تھا وہ میں نے خود سیاہ ہے اور انعیہ کو پہنا دیا ہے دیکھیں انعیہ کسی لگ رہی ہے بس میں تو یہی دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ انعیہ کو شفا دیتے اور پلیز گائز آپ لوگ کی دعا کیا کریں انعیہ کے لیے انعیہ میری بیٹی چل نہیں پاتے بھی یہاں پہ دیکھئے پیاز لحسن پیاز اس طرح کی میں کواب بنا رہی ہوں شامی کواب تو گائز بس میں جا رہی ہوں کواب بنانے کے لیے تو میں نے چٹنی بنا لیے کواب کے لیے پیاز ہنیویچ پیاز کٹ کر لی اس میں مکس کر کے جلدی سے بناوں گی تیل میں جو ہے میں نے اس میں میں تبہ میں آئل لے لیا ہے اور کوکر میں جو ہے نا میری کواب کا گوش بننا ہے تو بس ملتے ہیں نیکس لوگ میں با بائے اللہ حافظ جنائے کے کپڑے کو کیسے لگے بتائیں کمنٹ میں ضرور اور بس کواب کی رسیپی میں نہیں دے پائی میری حسنی آگئے تھی دیر ہوگئے تھی جلدی سے کھانا بنائے اور دے دیا اور پلیز میری چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کمنٹس با بائے اللہ حافظ ملتے ہیں ایک ستو لوگ میں